جی اسلام علیکم والا ایگری کلچر یوٹیوب چینل پر کچھ آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو جیسا کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ گندم کی نلامی جو ہے اس کی کافی زیادہ خبریں وغیرہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں باقی جو ہے حکومت نے اندیہ دیا ہے فیل حال ابھی اس کے اوپر کوئی عمل درامد نہیں ہو سکا اور نہ فیل حال کوئی ایسا فیصلہ سنایا گیا ہے اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو مارکیٹ میں گندم جو ہے یہی ہوگا کہ دیکھنے کو بھی نہیں ملے گی جن کے پاس گندم ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ چھے زہر کو پانچ زہر کو ریٹس کب جائیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ چھے زہر سات زہر وہ اپنی موں مانگے داموں گندم سیل کریں گے یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اگر یہ قانون پاس ہو جاتا ہے تو دوستو گندم مارکیٹ کی بات کریں تو جس طرح مارکیٹ میں تیزی تھی آج تقریبا تھوڑی سی بڑھیک رہی ہے مارکیٹ میں دینے کے ریٹس جو ہے دس بیس روی نیچے آئے ہیں فیل حال جو اوپر جانے کی بجائے ٹھیک ہے پنتالیس او کراس کر رہی تھے گندم تقریبا وہیں پہ ریٹس آج تقریبا رکے ہوئے ہیں کل بھی تقریبا ریٹس جو ہے اتنی زیادہ مزید تیزی نہیں ہے جس طرح تین دن دو دن جو ہے گندم مارکیٹ میں تیزی آئی ہے اگر یہ حکومت میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تیزی کیوں آئی تھی میری یہی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مارکیٹ میں اثر ہوتا ہے جو بھی خبر پھیلتی ہے اس کی تیہ تک پہنچا جائے کہ یہ تیزی مندی کس وجہ سے آئی ہے تو جو ہم نے مطلب وجہ نکالی تھی میں نے سب سے پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی کہ یہ جو مطلب ظلہ بندی ہے اس کی وجہ سے جو ہے بڑے بڑے شہروں میں گندم کا بھران پیدا ہو رہا ہے اور مارکیٹ میں شارٹج ہے جس کی وجہ سے بڑے شہروں اور چھوٹے شہروں میں کافی زیادہ گندم قیمتوں میں فرق ہے چھوٹے شہروں میں اٹھتی سو انتالیس سو روپے تک گندم سیل ہو رہی ہے جبکہ بڑے شہروں میں پنتالیس سو چھالیس سو سنتالیس سو پلاس بھی جو ہے گندم فروقت ہو رہی ہے لاہور کی بات کر لیتے ہیں جی آئی لاہور میں پنتالیس سو پچاس روپے سے لے کر چھالیس سو پچاس روپے تک گندم فی من چالیس کلو گرام کے حساب سے فروقت ہو رہی ہے دوستو اس کے علاوہ مقعی مارکیٹ کی بات کریں جیسا کہ میں نے آپ کو وزیر جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو مشورہ دیا تھا کافی زیادہ زمیندار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کافی زیادہ زمینداروں نے میسیج بغیرہ اپنی رائے دی کمنٹ بوکس میں کہ بھائی جن آپ کی جس بات سے آپ نے ہمیں مطلب جو مشورہ دیا تھا اس مشورے پر ہم نے عمل کیا ہے اور ماشاء اللہ ہمیں مارکیٹ میں مطلب سے تیزی دیکھنے کو ملی ہے ریٹس جو اٹھانہ سو دوزار پی تک مکعی آپ سیل کر رہے تھے اس کا بھڑ کر ریٹس جو ہے تقریباً پچی سو چھبی سو روپے تک پہنچ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں مزید ریٹس بڑے گا مکعی کا ریٹس اپنے ریٹس پر آئے گا جو کہ اس کا چھبی سو ستائی سو روپے سے لے کر بتی سو روپے تک مکعی کا اپنا ریٹ ہے یہیں پر ریٹس آئے گا اور اس میں مزید بڑھ سکتا ہے اگر آپ مزید جو ہے تین سے چار دن مزید جو ہے مکعی کو روکے رکھیں تو اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں مونجی مارکیٹ میں مونجی کی مارکیٹ میں جیسا کہ نیا سٹاک مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو چکا ہے پندرہ زیرو نو بھی آ رہا ہے سولہ بانوے بھی آ رہا ہے بہاول نگر کی گلہ منڈیوں میں ریٹس کی بات کریں تو جو نیا مال آ رہا ہے جی پندرہ زیرو نو کا پانچ ہزار چار سو سے لے کر پانچ ہزار چھے سو روپے تک ریٹ لگ رہا ہے جبکہ ہم پڑھانے سٹاک کی بات کر لیں پندرہ زیرو نو جو ہے مارکیٹ میں چھے زار پیسے لے کر چھے زار تین سو پچاس روپے تک یعنی کہ مارکیٹ میں تھوڑی سی مندی آئی ہے مونجی کی مارکیٹ میں پچھلے دو سے تین دن سے کائنات گیارہ اکیس کی بات کر لیں تو اس کا ریٹ جو ہے چھے زار پیسے لے کر چھے زار چار سو روپے تک سوپر کرنل پانچ ہزار پندرہ جو باشا ہے جی مونجی میں چاول میں ٹھیک ہے جی اس کا ریٹ روج بارہ سات ہزار آٹھ سو سے لے کر آٹھ ہزار پی تک جو اس کی مونجی مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے چاول کی دبات الگ کی ہے سب سے جو پاور فل ہے سب سے مہنگا سب سے جو اچھا چاول ہے سوپر کرنل بازبتی پانچ سو پندرہ ٹھیک ہے یہ ورائٹی زیادہ تر ناروال سیالکوڑ یہاں کے علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے اور یہ پہچاننے بھی اسی ورائٹی کے حساب سے جاتے ہیں دوستو اس کے علاوہ آپ کو مزید کپاس کے بارے میں اپ ڈیٹ دیں کپاس مارکیٹ میں بھی تیزی مزید جا رہی ہے دسزار پی سے لے کر گیارہ زار پی تک کپاس مارکیٹ میں فروکت ہو رہی ہے اس کے علاوہ دوستو بات کرتے ہیں تیل اور تیلی کی تیل اور تیلی کی مارکیٹ میں پیشلے تین سے چار دن سے مزید جو مدلت رویسی مندی آ رہی ہے جو اکیزار بائیزار پی تک سیل ہو رہا تھا تیل وہ تقریباً آج ہوگا ہے انیزار پی تک اٹھارا زار پی تک سولہ زار پانچ سو رو export에 سے لے کر اٹھارا زار آٹسو روی تک انیزار پی تک جو ہے تیل مارکیٹ میں فی مند 40 کلو گرام کے حساب سے فروکت ہو رہا ہے باجرے کی بات کریں باجرے کی مارکیٹ میں یہ مندی آئی ہے تین ازار چار سو پچاس روپے سے لے کر تین ازار پانچ سو پچاس روپے تک جو ہے باجرا فی من 40 کلو گرام کے ساف سے پنجاب کی مختلف دلہ منڈیوں میں فروکٹ ہو رہا ہے